اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں ہیدر آبادی سندھی چنہ پلاؤ بلکل دیگی پلاؤ جیسا ہم بنائیں گے اور اس کو بنانے کا طریقہ جو ہم عام طور پر گھر میں بناتے ہیں نا چنہ پلاؤ اس سے کافی یہ چینج ہے اس کا بنانے کا طریقہ بھی چینج ہے اور جس طرح سے بنانے کا طریقہ میں فرق ہوتا ہے اسی طرح سے اس کے فلیور میں ٹیسٹ میں بھی فرق ہوتا ہے تو اپنے ریسیپی کو فالو کرنا ہے تو چلیے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آئل ڈالیں گے آئل کو گرم کرنے کے بعد ہم اس میں ایک بڑے سائز کا پیاس کاٹ کے ڈال دیں گے پیاس کو ہم براؤن گولڈن براؤن ہونے دیں گے اور جیسے یہ گولڈن براؤن ہوگا ہم اسے آئل میں سے نکال لیں گے تو یہ جی گولڈن براؤن ہو چکے اس کو ہم نکال لیں گے میں بنا رہی ہوں جی آدھا کلو چاول بانسپتی چاول ہیں جن کو میں نے بیس منٹ پہلے بھگو کے رکھ دیا ہے ادھر ہم لیں گے دو ٹماتر ان کو میں نے اس طرح سے گولڈ کٹائی کر لی ہے اب جیسے مرضی کٹائی کر لیں تو وہ اس آئل میں ہم ایٹ کر دیں گے ساتھ میں ہم ڈالیں گے دو چمچ لیسن ادھرک کا پیسٹ اس کی اچھی طرح سے ہم بھنائی کر لیں گے اور بھنائی اس کی اچھی طرح سے کرنی ہے کیونکہ جتنی اچھی بھنائی ہوتی ہے اتنی اچھی خوشبو آتی ہے اتنا ہی اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے تو اس کو ہم بھون لیتے ہیں ساتھ میں ہم ڈالتے ہیں مثالیں ایک چمچ میں ڈال رہی ہوں لال مرچ پورڈر اور ایک چمچ میں یہاں پر زیرہ اور کالی مرچ ڈال رہی ہوں تین سے چار لکڑی ہم اس میں دارچینی کی ڈال دیں گے چار سے پانچ اس میں میں سبزی لیچی ڈال دوں گی تو یہاں پر جیس کی ہم نے اچھی طرح سے بھنائی کرنی ہے تاکہ جتنی اچھی بھنائی ہوگی اتنا ہی اچھی خوشبو آئے گی اتنا اچھا فلیور آئے گا نمک ایٹ کریں گے دو چمچ میں یہاں نمک ایٹ کر رہی ہوں آدھا چمچ کالی مرچ پورڈر ایٹ کر رہی ہوں اور ایک چھوٹی پیالی میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں دہی کی تو جی ان مثالوں کو ہم نے پہلے سے اچھی طرح سے بھون لیا تھا اب ہم نے دہی اس میں ایٹ کیا تو ساتھ میں ہم ڈالیں گے چنے آدھا پو چنوں کو میں نے پہلے سے بوائل کر کے رکھ دیا تھا تو پہلے سے بوائل چنے میں اس میں ایٹ کر دوں گی اس کو ہم اچھی طرح بھون لیں گے دہی اور چنے ہم نے ایک ساتھ ہی ڈالنے ہیں تو اب جی اس میں ہم ڈالیں گے پانی ان کی بھنائی ہو چکی ہے اب اس میں ہم پانی ایٹ کریں گے میں چاول جو ہے ہائی فلیم پر بناتی ہوں اس لئے میں پانی ڈبل ڈالتی ہوں تو یہاں پر آدھا کلو میں رپس چاول ہیں تو ایک کلو میں نے پانی اس میں ڈال دی ہے فلیم اس کی میں ہائی رکھوں گی اور اس کو اب آ چکے بوائل اس میں ہم چاول اپنے ایٹ کر دیں گے جو بیس منٹ پہلے ہم نے بھی گوہ کے رکھے تھے پانچ سو گرام چاولوں کو ہم نے پانی میں بھی گوہ کی بیس منٹ پہلے رکھ دیا تھا اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ساتھ میں ایٹ کریں گے ہم دو لیمو دو لیمو کے کتلے میں نے بنا لیا ہے اس میں ایٹ کر دوں گی آٹھ سے دس مرچیں ہری مرچیں ثابت مرچیں میں اس میں ایٹ کر دوں گی آپ اگر چاہیں تو مرچوں کو کاٹ کے بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ میں نے اس میں لال مرچ پاڈر بھی ڈال ہے تو پھر زیادہ سپائیس ہو جائے گا یہاں جی ایک پیالی میرے پاس ہے پدینہ اور کٹا ہوا ہرہ دھنیا اس میں ایٹ کر دیں گے ہم تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاولوں کو ابھی تک میں نے اس کو کور نہیں کیا بوائل پانی میں جس طرح سے میں نے چاول ڈالے تھے تو بس یہ ویسے ہی پک رہے ہیں کھولے ڈھکنے میں آدھا چمچ میں اس میں ڈالوں گی گرام اسالہ پاڈر تین حصوں میں سے دو حصے پانی جب اس کا خوشک ہو جائے گا تب ہم اسے دم پر لگا دیں گے ایک حصہ پانی اب اس میں باقی ہوگا تو اس کو میں دم پر لگا دوں گی تو یہ دیکھیں پانی اس کا تقریباً خوشک ہو چک ہے ایک حصہ باقی رہ گیا تو باقی دو حصے جو ہیں وہ خوشک ہو چک ہے اب میں اسے دم پر لگاؤں گی دم پر لگانے سے پہلے میں اس میں ایٹ کروں گی جو پیاز میں نے فرائی پیاز نکالی تھی وہ اس میں میں ایٹ کرتوں گی دس منٹ کا دم دینے کے بعد ہمارے چاول بلکل ریگی ہو چکے ہیں ویڈیو شوٹ کرنے کے دور مجھے پتہ نہیں تھا کہ میری بیٹی پیچھے سے ہارٹ ڈال کے چنے نکال رہی ہے چھوٹی بیٹی میری دو سال کی بیٹی ہے تو اب تو کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس اور کلپ نہیں تھا تو امید ہے آپ کو ایسی بھی پسند آئی ہوگی ملتے ہیں چھوٹی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ